ہلو فرینڈ سوالت ایک بھائی پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور فرینڈ آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈین فلم انڈسٹری کے فیمیز ڈائریکٹر داساری نارائنا راو کے بارے میں اور ان کی ہندی لینگویج میں بننے والی تمام موویز کی ڈیڈیل آج کی سٹوڈیو میں ہم پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویور داساری نارائنا راو جنہیں ڈین راو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ انڈین فلم انڈسٹری میں نہ صرف تیلگو، تامل اور کانیڈا لینگویج کی موویز ڈائریکٹ کر چکے ہیں بلکہ ہندی فلم انڈسٹری کے لیے بھی انہوں نے چند موویز ڈائریکٹ کی ہیں جو کہ کافی بڑی پہچان رکھتی ہیں ان کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں اور آج کی سٹوڈیو میں ہم انہی موویز کی ڈیٹیل آبی ورس کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے ایزا ڈائریکٹر ان کی ڈیبیو مووی تھی سورگ نرک اور اس کے علاوہ جوتی بنے جوالہ، زخمی شیر، یادگار، سرفروش، وفادار، تپسیا آج کا ایم ایل اے جیسی بڑی موویز انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے تو آج کی سٹوڈیو میں ہم ان کی ہندی لینگویز میں ڈائریک کی جانے والی تمام موویز کی ڈیل آبی ورس کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش بھی آبی ورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہے تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرنڈ انڈین فلم انڈسٹری کے لیے 140 سے زیادہ موویز ڈائریک کرنے والے ڈائریکٹر دساری نارانہ راؤ کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی تھی سوارگ نار اس فلم کی لیڈکاس میں شامل تھے جہتندر سنجیف کمار وینود میرا موشمی چڑڑ جی اور شابانہ عزمی اور یہ فلم 21 دسمبر 1978 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.5 سٹار دیئے گئے تھے اور باکس آفیس پر دساری نارانہ راؤ یعنی ڈین راؤ کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی ڈیبی مووی سوارگ نار باکس آفیس پر یہ ایک خیٹ فلم کرا دی گئی تھی دساری نارانہ راؤ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی جیوتی بنے جوالہ فلم کی لیڈ کاس میں جہتندر وینود مہرہ، موشمی چیر جی، سارے کا وعیدہ ریمان شامل تھے اور یہ فلم 6 جون 1980 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 50 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 6 کروڑ اور باکس آفیس پر جیوتی بنے جوالہ یہ ایک ایکشن فلم قرار دی گئی تھی دساری نارانہ راؤ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی یہ کیسہ انصاف فلم کی لیڈ کاس میں شہبانہ عزمی، وینود میرا، ساریکہ، راج کی رن اور شیشی گلہ شامل تھے اور یہ فلم 1980 کو رلیز ہوئی تھی یہ کیسہ انصاف ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 4.2 سٹار دیئے گئے تھے اور باکس آفیس پر کمائی کے اہدوار سے یہ ایک ایوریج مووی قرار دی گئی تھی دساری نارانہ راؤ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پیاسا ساون فلم کی لیڈ کاس میں جہتندر، رینا روئی، نوشمیر چیڑر جی، وینود خنہ، دیوین ورما اور مدنپوری شامل تھے اور یہ فلم 1980 کو رلیز ہوئی تھی پیاسا ساون ایک فیملی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 7.4 سٹار دیئے گئے تھے اور باکس آفیس پر پیاسا ساون کمائی کے اہدوار سے یہ ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی دساری نارانہ راؤ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی مہندی رنگ لائے گی فلم کی لیڈ گاس میں جہتندر ریکھا، انیتہ راج، اشوک گمار، قادر خان اور اسرانی شامل تھے اور یہ فلم نو جولائی 1982 کو رلیز ہوئی تھی مہندی رنگ لائے گی ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 5.5 سٹار دیئے گئے تھے اور باکس آفیس پر کمائی کے اہدوار سے یہ ایک سیمی ہٹ فلم کا سٹیڈیس حاصل کر پائی دسائرلی نارانہ راؤ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی پریم تپسیہ فلم کی لیڈ گاس میں جہتندر رینہ رائے، ریکھا، وینود مہرہ، پریم چوبڑا اور اسرانی شامل تھے اور یہ فلم 15 جنوری 1983 کو رلیز ہوئی تھی پریم تپسیہ ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 6 سٹار دیئے گئے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ سیونٹی لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 25 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 6 کروڑ سیونٹی لیکس اور باکس آفیس پر پریم تپسیہ ایک ایوریج مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی دسائرلی نارانہ راؤ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس ہندی لینگویج کی مووی تھی آج کا ایم ایل اے رام آتا فلم کی لیڈ کاس میں راجش کھرنا، شبانہ عزمی، شطرو گنسینہ، جعوید خان، اسرانی، عوم شیف پوری اور مدنپوری شامل تھے اور یفن 2 مارچ 1984 کو رلیز ہوئی تھی آج کا ایم ایل اے رام آتا یہ ایک ایکشن گرامہ مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 5.8 سٹار دیئے گئے تھے اور کمائی کے عدوار سے یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی آشا جوتی فلم کی لیڈ کاس میں راجش کھرنا، رینہ روائے، ریکھا، اسرانی، مدنپوری، دینہ پاڈک اور عوم شیف پوری شامل تھے اور یہ فلم 16 اپریل 1984 کو رلیز ہوئی تھی آشا جوتی ایک فیملی رومانٹک ڈرامہ مووی تھی جسے ایم ڈی وی ٹین میں سے 6.3 سٹار دیئے گئے اور باکس آفیس پر کمائی کے عدوار سے یہ ایک بلو ایورج مووی قرار دی گئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی یادگار فلم کی لیڈ کاس میں کامل حسن، پونم ڈی لون، سنجیف کمار، جمانہ اور دینہ پاڈک شامل تھے اور یہ فلم 20 جولائی 1984 کو رلیز ہوئی تھی یادگار ایک میوزیکل ایڈوینچر ڈرامہ مووی تھی جسے ایم ڈی وی ٹین میں سے 6.3 سٹار دیئے گئے تھے اور کمائی کے عدبار سے یہ ایک ایورج مووی ثابت ہوئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی ہیسی اپ فلم کی لیڈ کاس میں جہتینر، جیہ اپرادہ، پران، قادر خان، شکٹی کپور شامل تھے اور یہ فلم 10 اگس 1984 کو رلیز ہوئی تھی حیثیت ایک ایکشن رومانٹک ڈرامہ مووی تھی جسے ایم ڈی وی ٹین میں سے 5 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بجھٹ تھا 1 کروار 40 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروار 65 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے 3 کروار 90 لیکس اور باکس آفیس پر حیثیت ایک سی میں ہیڈ فلم قرار دی گئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے زخمی شیر فلم کی لیڈ کاس میں جے تندر ڈیمپل کا باڈیا امریش پوری شکتی کپور اور وینود بہرہ شامل تھے اور یہ فلم 28 ستمبر 1984 کو رلی ہوئی تھی زخمی شیر ایک ایکشن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 4.6 سٹار دیئے گئے تھے اور باکس آفیس پر زخمی شیر ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی کا نام ہے سرفروش فلم کی لیڈ کاس میں جے تندر سری دیوی لینہ چندر وارگر قادر خان پرہم چوپڑا شامل تھے اور یہ فلم 8 مارچ 1985 کو رلیز ہوئی تھی سرفروش ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیئے گئے تھے اور کمائی کے اہدبار سے یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی کا نام ہے وفادار فلم کی لیڈ کاس میں رجنی کان، پدمانی کولہاپوری، شکتی کپور شامل تھے اور یہ فلم 1 ست دمبر 1985 کو رلیز ہوئی تھی وفادار ایک کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 4.5 سٹار دیئے گئے تھے اور کمائی کے اہدبار سے یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی کا نام ہے سنتان فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے جیتندر، موشمی چیرر جی، دیبک تیجوری، نیلام کوٹاری اور یہ فلم رلیز ہوئی تھی 3 نومبا 1993 کو سنتان ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 6 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بجرد تھا 1 کروڈ 25 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڈ 19 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 4 کروڈ 14 لیکس اور باکس آفیس پر سنتان ایک فلافیم قرار دی گئی دساری نارائنہ راو کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے لیڈی انسپیکٹر رینو کا فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے موکیش آنان، بھانو پریہ اور ریمی ریڈی اور یہ فلم 3 نومبا 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور لیڈی انسپیکٹر رینو کا یہ ایک فل ایکشن مووی تھی لیکن باکس آفیس پر کمائی کے ادبار سے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ ہی ہندی لینگویش کے لیے ایزا ڈائریکٹر دساری نارائنہ راو کی ایزا ڈائریکٹر لاس مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور ویور یہاں پر آپ ویور سے کہتا چلوں کہ 1985 میں لگتار دو فلاپ موویز دینے کے بعد بولی ووڈ فلم انڈیسٹری کے لیے انہوں نے مووویز ڈائریکٹ کرنا بن کر دی تھی 1989 میں اپنی ہی ایک مووی جو کہ 1982 میں رلیز ہوئی تھی اور اپنی ہی ڈائریکشن میں بننے والی 1982 کی مووی کرشنر جنولو اس فلم کو ہندی میں ڈب کر کے موت کی لڑائی کے نام سے 1989 میں رلیز کیا تھا اس فلم کی لیڈ کاس میں اس فلم کی لیڈ کاس میں جیاب رادہ اور سری دیوی شامل تھے لیکن 1989 میں رلیز ہونے والی موت کی لڑائی یہ کوئی ریمیٹ مووی نہیں تھی بلکہ ڈب مووی تھی اس لیے آج کی اس لیس میں اس فلم کو ہم نے ایڈ نہیں کیا تو فرنڈ ساؤت کے فیمیز ڈائریکٹر دیساری نارانہ راؤ نے بولی ووڈ فلم انڈیسٹری کے لیے پندرہ موویز ڈائریک کی ہیں جن میں سے ان کی ایز ایڈائریکٹر ان پندرہ موویز میں دو موویز ہیٹ دو موویز سی میں ہیٹ ایک مووی آباو ایوریج تین موویز ایوریج اور ایک بلو ایوریج رہی ہے اور اس کے علاوہ پانچ موویز ان کی فلاپ اور ایک ڈیزاسٹر رہی ہے تو ہنڈی لینگویز میں بنائی جانے والی ان کی موویز کا سکسیس ریشو بنتا ہے سکسٹی پرسنڈ تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے ساؤت کے فیمیز ڈائریکٹر دا ساری نارانہ راؤ کی ہنڈی لینگویز میں بنائی جانے والی ان تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ایورز کو پروائیڈ کی تو ایور ایور ایزا ڈائریکٹر دا ساری نارانہ راؤ کی ہنڈی لینگویز میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورز کا بہت بہت شکریہ